میں بھارت کو بھارتی اتاقی مانمیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں بات کو اگر سنتولین آپ رکھیں تو بہت اچھا ہے نہیں تو سب سے زیادہ تقریف یہی کرتا ہے بات کا اسنتولین اگر ہو گیا شریر میں تو اسی طرح کے بیماری آتے ہیں ایٹی ڈیسیز گھنپے کا درد کمہ کا درد کندے کا درد ہٹیاں کے جوڑوں کا درد سب طرح کا درد یہ سب بات کی بکرتی ہیں ہرگٹیک آنا کولیسٹول بڑھنا ٹرائی گلس رائیڈ ہونا پریلیسس ہونا پرین ہیمریج ہونا اور بلڑ میں کلوٹ بننا یہ سب بات کی بکرتی کی روح ہے سب سے خراب ہے بات اس کو سنتولین رکھ دے ہمیشہ بات اگر بگڑتا ہے سب سے زیادہ روح ہو گا اسی میں بات کو سنتولین رکھیں تو آپ بولیں گے کیا کریں بات کو سنتولین رکھنے کا سمپن پرنسپل ہے آئیورویت میں شد تیل کھائیے بات ہمیشہ سنتولین رہے پیور آئل کھائیے شد تیل کھائیے آپ کے مند میں سوال آئے گا یہ شد تیل کیا ہوتا ہے کیا ہم جو تیل لارہے ہیں بازار سے یہ شد نہیں ہے بازار سے آپ جتنی بھی تیل ڈگدے میں لے کے آتے ہیں یہ سب تیل میں ملاوٹ ہے کیا ملاوٹ ہے بازار کے سبھی تیلوں میں ایک تیل ملا کر بیٹا جاتا ہے اور اس تیل کا نام ہے پامولی نوئل آپ اگرゴ Gir 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 دیش میں جتنے بھی دفابند تیل آتے ہیں بازار میں سبی میں پامولین آئل مکس رہے ہیں کارن پوچھیں گے آپ بارد دیش کی سرکار نے کانون بنایا ہے کہ سبھی تیل میں پامولین مکس کر کے بیچا جائے ہیں کانون میں ہمارے دیش اب چونکہ کانون ہے تو سبھی تیل میں پامولین مکس کر کے بیچ آپ پوچھو گے یہ کانون کیوں بنایا ہے سرکار کے مندریوں سے میں نے کئی بار اس پر بحث کی کہ آپ نے ایسا قانون کیوں بنا تو وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں تیل کا اتفادل بہت کم ہے اور تیل کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے مانگ زیادہ ہے اتفادل کم ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ویلیشوں سے تیل امپورٹ کرتے ہیں اور اس کو مکس کر کے بیچتے ہیں تاکہ سب کو ڈیمانڈ پوری کر سکے اب سمسیہ کے آتی ہے کہ یہ جو پامولین اویل مکس کیا جاتا ہے یہ کبھی بھی ہماری باڈی کو ڈائجیسٹ نہیں ہو پامولین اویل کو ڈائجیسٹ ہونے کے لیے پاچن ہونے کے لیے 52 ڈگری سنٹیگریٹ کا ٹیمپریچر چاہیے اور باڈی ٹیمپریچر 37 ڈگری سنٹیگریٹ سے اوپر نہیں جاتا لوگ پاچن نہیں ہو تو وہ بلڈ میں جا کے دیپاؤزٹ ہوتا ہے اور جب پامولین بلڈ میں دیپاؤزٹ ہوتا ہے تو سیکڑوں بیماریاں آپ کو آتی ہیں جو بات سے جڑی گئی اس لیے بازار کا ڈپا بن تیل مت کھائیے پھر کیا کریں آپ ایسا کریے آپ کو جیسے شین تیل کھانا شینہ تیل آپ اپنا شین دانا لے کے جائیے کوئی تیل نکالنے والا جو مشین ہے اس کو دیجئے وہ تیل نکال کر آپ کو دے گا وہ تیل آپ کھائیے وہ شد تیل آپ تیل کا تیل کھاتے ہیں تو تیل لے کے جائیے مشین میں تیل نکلوا کے اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے وہ تیل کھائیے اگر آپ سرسوں کا تیل کھاتے ہیں تو سرسوں لے کے جائیے اس کا تیل نکلوایے اس کو لے کے آئیے اور وہ کھائیے آپ بولیں گے یہ کیسے سنبھا ہے پونے میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آئل نکالنے کا کام کرتے جو پرانا شہر ہے پونے کا سب جگہیں بہت سارے ایسے آئل میں لے ہیں چھوٹ چھوٹی مشین میں لگا کے لوگ رہے ہیں آپ اپنا شہر دانا دیجئے وہ تیل نکال کے دیں آپ اپنا ناریل دیجئے وہ تیل نکال کے دیں تو وہ تیل آپ کے لئے شد ہے پھر آپ ملیں گے وہ تیل میں گاڑھاپن بہت ہے وہ کنسنٹریٹڈ ہے آپ اس سے ڈلیے مت یہ جو تیل کا کنسنٹریشن ہوتا ہے گاڑھاپن ہوتا ہے یہ اس کا پروٹین کنٹنٹ اور تیل میں اگر پروٹین نہیں ہوگا تو وہ تیل نہیں ہوگا ہمارے من میں در کیا بیٹھا ہوا ہے ارے تیل بہت گانہ ہے بہت کنسنٹریشن ہے اس میں اس لئے وہ کھائیں گے تو کولیسٹرول بڑھ جائے گا بلکل چنتہ مت کریے یہ تیل کا جو گاڑھاپن ہے یہ کبھی بھی کولیسٹرول نہیں بڑھاتا ہے کولیسٹرول کس سے بڑھتا ہے کولیسٹرول بڑھتا ہے پامولین آئل شد تیل سے نہیں بڑھتا ہے آپ بازار سے کئی بار ریفائن تیل لاتے ہیں ڈبل ریفائن تیل راتے ہیں وہ کولیسٹرول بڑھانے کا کارٹ اور جو ویجیٹیبل آئل لاتے ہیں وہ تو سب سے جائے کولیسٹرول بڑھاتا ہے جس کو آپ ڈانڈا کہتے ہیں ونسپتی گھی اس کو کبھی مت کھائیے ونسپتی گھی سب سے زیادہ خطرنا ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ آئل بہت خطرناک ہے وہ مت کھائیے کیونکہ تیل کو ریفائن کرنے میں جو کیمیکل مکس کیے جاتے ہیں وہ خطرناک ہے ریفائنڈ اور ڈبل ریفائنڈ تیل کا مطلب ہے 23 کیمیکلز اس میں مکس کیے تو آپ اپنے من میں یہ اسپشتتہ کرنیجے تیل میں جو گاڑھاپن ہے وہ خراب نہیں ہے وہ پروٹین ہے اور اس پروٹین کے لیے ہی ہم تیل کھاتے ہیں اگر تیل کا گاڑھاپن مکال دیں گے وہ تیل ہی نہیں رہے گا وہ تو پانی جیسا ہو جائے اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کولیسٹرول دو طرح کا ہوتا ہے چھکنا ہی دو طرح کی ہوتی ہے گاڑھاپن دو طرح کا ہوتا ہے ایک اچھا اور ایک برا ایک گوڈ کولیسٹرول ایک بیڈ کولیسٹرول جو اچھا ہے اس کو HDL کہتے ہیں ہائی دنسٹی لپو پروٹین جو برا ہے اس کو LDL اور BLDL کہتے ہیں تو آپ کو HDL بڑھانا چاہیے LDL کم کرنا چاہیے HDL بڑھانے کے لئے شد تیل کھائیے ہمیشہ HDL بڑھے گا لائف آپ کی بڑھتی چلی جائے اور یہ ریفائنڈ اور دبل ریفائنڈ کھائیں گے تو LDL بڑھے گا اور جندگی بھر آپ کو ہرٹ اٹیک کا خطرہ بنا رہے گا اس لئے ریفائنڈ دبل ریفائنڈ تیل دنسپتی گھی یہ سب بند کر کے شد تیل کھانا آپ شروع کرئے جو بھی تیل کھائیں شلہ تیل کھائیں تل کا تیل کھائیں ناریل کا تیل کھائیں خوپری کا تیل کھائیں سورج مکھی کا تیل کھائیں شد کھائیں دیوروئے لکھائیں جیون بھر بات آپ کو تکلیف نہیں کرے گا اور اسی بیماریوں سے آپ اچے رہیں گے یہ ایروبیت کا ایک سپل سا سوتر ہے دوسرا سوتر ہے پت کے روگوں سے اگر بچنا ہے آپ کو جیون بھر تو دیشی گائے کا گھی کھائیں پت کے روگ کیا ہیں ایسیڈٹی ہائپر ایسیڈٹی انسر پیپٹک انسر کھٹی ڈکارے آنا موں میں پانی آنا بھوژن کا پاچن نہیں ہونا بار بار کھٹی کھٹی جو ہے موں میں پانی آتے رہنا بھوژن کھائے ہوئے گھنٹوں گھنٹا ہو گیا پھر بھی موں میں بار بار بھوژن کا سواہ داتا رہتا ہے یہ سب پت کی وکرتی کے روگ ہیں اور ان کی سنکھیا چالیس ہے چالیس پت کے روگ ہیں ان سے اگر بچنا ہے تو جندگی بھر شد گائے کا گھی کھائی ہے شد گائے کے گھی کھائی ہے مطلب جو گائے ہے نا اس کا دودھ دودھ کو بنائیے دہیو دہیو میں بنائیے تاک تاک بنانے کے بعد جو نکلے گا مکھن اس کو کریے گھرم وہ جو بنے گا وہ ہے گھی یہ گھی کھائیے تو آپ بولیں گے گائے کا گھی کاملے گا گائے کا دودھ خریدیے دودھ کو دہی بنائیے دہی سے تاک نکالیے مکھن بنائیے گھی بنے کیا پروپ گائے ہیں ابھی دیش میں اور گائے کا دودھ بھی پھر آپ بولیں گے بھہس کا گھی کھائیں تو بھہس کا گھی کھائیں جی بھہس جیسے ہی ہو جائیں گے جیسی بھہس ہے ویسے ہی اس کا گھیر جیسی بھہس ہے اس کا توج بھی بھہس ہے آئیورویت میں یہ کہا گیا ہے جو بھہس کا توق ہے مشی کا توق وہ صرف وہ لوگ کھا سکتے ہیں جو کشتی لڑتے ہیں کشتی لڑتے ہیں کولہ پور میں وہ لوگ مشی کا دو یہ کھا دو کولہ پور والے کھا دو کیونکہ کشتی لڑتے ہیں دنڈ بیٹھک کرتے ہیں کشتی لڑنا دنڈ بیٹھک کرنے کا مطلب جن کا فیزیکل ایکسرسائز بہت ہوتا ہے جو شریر کا بہت اپیوک کرتے ہیں جیسے مزدور لوگ ہیں فاولہ لے کے دیکھ بھر کھوٹتے رہتے ہیں یا ہمارا شیدکری ورگ ہے جو شیپ میں حل چلاتا رہتا ہے یہ سب لوگ مشی کا توک کھا سکتے ہیں آپ تو بیٹھے بیٹھے زندگی بیٹھاتے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں دکان پہ بیٹھے ہیں کار میں بیٹھے ہیں ریل میں بیٹھے ہیں ہوای جاج میں بیٹھے ہیں آپ کا تو کچھ کامی نہیں کرتا شدید دن بر بیٹھنا رات بر بیٹھنا یا تو سوتے ہیں یا تو بیٹھتے ہیں پیدل چلنا بھی اب ہمارا بند ہو گیا بھاجی بھی کھریجنے جاتے ہیں تو کار میں جاتے ہیں سکوٹر موٹر سائزل پہ جاتے ہیں تو آپ مشی کا توک مت کھائیے بہت خطر آپ گائے کا توک ہے گائے کا توک بہت جلدی حجم ہوتا ہے اور سب سے جلدی اس کا حجم ہے تو گائے کا توک جاتے رہیں گے جندگی میں کبھی بھی دفت کا کوئی بھی روگ نہیں آئے گا اور تیسرا پرنسپل آیوگیند کا ہے تیسرا سدھانت ہے کہ کف کا روگ اگر آپ کو نہیں چاہیے جیون کف کا سب سے خطرناک روگ پتہ ہی کیا ہے موٹا پا لٹھ پنا ویٹ بڑھ رہا ہے وزن بڑھ رہا ہے یہ کف کی وکرتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ کف کا روگ نہ آئے منہ وزن نہ بڑھے آپ کا سردی خانسی جکام بخار نہ ہو ٹانپلائٹس کی پرابلم نہ ہو آنکھیں ہمیشہ اچھی رہے کان ہمیشہ اچھے رہے تو کان اچھے رہے آنکھ اچھے رہے یہ سب کف کے سنتولن سے ہوتا جوان اچھی رہے کان اچھے رہے آنکھ اچھی رہے وزن نہ بڑھے گلہ ٹھیک رہے بخار سردی خانسی جو کام نہ آئے تو مطلب یہ ہے کف کو سنتولت رکھو اور اس کا سب سے سمپل سوٹر ہے آئیورویز میں چینی مت خاؤ گل خاؤ گل شکر چھوڑ دو یہ شکر سب سے خطرنا چیز ہے جو کف پڑھا دی کف کی وکرتی کا سب سے بڑا کارن ہے شکر